موسیقی 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 کہاں سے اپنی زندگی کو کاف کر کے کدھر سے کدھر لے جاؤں گا سو جو ہماری کچن میں کھانا بناتی ہیں ہماری خواتین گھر کی یا بہت سارے گھر کے مرد حضرات بھی شکر ہیں انہوں نے اب کچن کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے میری بڑی بحث ہو رہی ہوتی کہ مرد زیادہ اچھے شیف ہوتے ہیں خواتین زیادہ اچھی شیف ہوتی ہیں وہ جو دل سے پکاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ اچھا شیف ہو سکتا ہے سو ہم خراجے تحسین پیش کرتے ہیں ہماری ان ماں کو ان بیٹیوں کو ان بہنوں کو جو زیادہ تر رمضان میں سہری کے وقت یا افتاری سے پہلے کچن میں کام کرتے ہوئے ہمارے لیے محنت اور مشکت سے چیزیں مزے مزے کی بناتی ہوئی تیار کرتی ہوئی نظر آتی ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سب کچھ اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہیں لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے مگر وہ سب سے دیر میں سہری کرتی ہیں انہوں نے بھی ان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور انہوں نے بھی جو کھانے وہ پکا رہی ہوتی ہیں اس کی خوشبویں ان کو بھی کریونگز دیری ہوتی ہیں لیکن وہ صرف کچن میں کھڑی ہوتی ہیں اور ایک سرٹن ٹائم پر کھڑی ہو جاتی ہیں تازے تازے پکوڑے تلنے میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو جو ان کے گھر میں ہیں ان کو بھی اپنی اپنی ان کچن میں کام کرنے والی ماں بہنیں بیٹیاں یا فادرز یا کوئی بھی مرد حضرات ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تانکیو کہنے سے کوئی آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے سو آج کی جو ہماری پرسنیلٹی ہیں میں ان کے بارے میں اس لیے یہ ساری تمہید باندھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بڑی مہنٹ مشکت سے یہ مقام پایا ہے جس کے وہ آج حق دار ہیں اور اپنی فاملی کو جس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے مہنتی ہیں ہر وقت کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی بھی گیپ آتا ہے تو یوٹیوب کے لیے کیامرا ہی سمحال لیتے ہیں کئی گھومنے پننے جاتے ہیں وہ بھی ایک کام کی طرح ہی ہوتا ہے سو مہنتی شخص کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے وہ ایکسیل کرتا ہے اور اسی وجہ سے اپنے ان گن کی وجہ سے اپنے ان ٹالنس کی وجہ سے وہ آپ کے دل پر راج بھی کر رہے ہیں انہیں آپ نہ صرف سکرین پر فالو کرتے ہیں نہ صرف ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں بلکہ انہیں یوٹیوب پر بھی بہت اچھی فالوئنگ دیتے ہیں اور ویورشپ ایک خاص ان کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے سو وہ آج ہمارے شو پر ہوں گے ان کی بڑی جو کہتے ہیں نا ایک ریکویسٹ تھی کہ انہیں آپ شو پر بلائیں انہیں سننا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ایک کمپلیٹ میں کہتی ہوں شخصیت وہ اس وقت شان سہور کی مہمان ہوں گی اور اس سے پہلے جیسے میں کہہ رہی تھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم جو گھروں میں کچن میں ہوتی ہیں ان کے لیے شاباشی اور تھانکیو کہنا ہے تو میں نورین انساری کو بھی تھانکیو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ ہماری کچن میں نہیں ہوتی تو ہمارے پروگرام کی آدھی رونک تو ایسے ہی چلی جاتے ہیں السلام علیکم بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک آج وہ ڈیفرنٹ سا کالر لگ رہا ہے یہ نا لکھتی پھروزی میں نے بڑے اس دفعہ نا اپنے کپڑوں میں بڑے کالرز اور کام سے بڑے ایکسپیرمنٹس کریں میں نے کوئی ایک تھیم نہیں بنائی جو مجھے اچھی لگتی چیز میں وہ بنا بنا کے دیکھ رہی ہوں پریٹی بہت لگ رہے ماشا اللہ سہی لگ رہے میں نے اپنے لائٹمن اور اپنے ڈیریکٹر سے کہا تھوڑا سا لائٹیں کام کریں تاکہ میرے سراسکی جو ہے وہ چمکے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہماری لائٹنگ ایسی ہی ہو سیٹ اچھا لگنا چاہیے بہت اچھا لگ رہے ماشا اللہ تانکیو سو مچ آپ آج کیا اچھا سا بنا رہی ہیں آج ہم کیا بنا رہے نیدہ آج ہم بنا رہے ہیں پالک پانیر پالک پانیر پالک پانیر ہم سرف کریں گے ایک بن رہا ہے فروٹ رائتہ فروٹ رائتہ سارے فروٹ سو گے رائتے کے ساتھ ہم بنائیں گے یہ نمکین ہوگا میٹھا ہوگا نمکین ہی ہے میٹھا نہیں ہے نمکین ہوگا لیکن it's very different میں نے فروٹ کریم کے ساتھ تو سنا ہے لیکن میں نے فروٹ رائتہ نہیں سنا اور مجھے بہت اٹریکٹیو لگ رہے ہیں یہ بہت اٹریکٹیو بھی ہے بہت مزیگا بھی ہے کچھ مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ اگر جو چارٹ بناتے ہیں ہم فروٹ کی اس کے اندر رائتہ ڈال دیں وہ والا سناری ہوگا کچھ نہیں نہیں یہ کریم اور ملک کے ساتھ بنے گا ملک کریم اور یوگرٹ ٹھیک اس بہت ڈیفرنٹ سا بنے گا آپ کو بہت پسند آئے گا پیسٹ کیجے گا یہ ساؤتھ انڈین رائتہ ہے اچھا اچھا ساؤت انڈین دش ہے اور ایک ہم بنا رہے ہیں واتر میلن کولر واتر میلن کا ایک ڈرنگ بنا رہے ہیں سنیں واتر میلن آگے محسم ہوگی جی جی بلکل یہ دیکھیں نا آگے لال کم ہے تھوڑے اس کا مطلب شنوہات ہوئی ہے لیکن میٹھا ہے میٹھا ہے اصل چیز یہی ہے اچھا مجھے بتائیں وہ کیسے بنے گا پالک پنیر پالک پنیر کے لیے میں نے ہاف کیجی پالک لیا تھا اس کو میں نے بلانچ کر کے بلینٹ کر لیا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس میں کیا جائے گا کالی مرچ کا پاوڈر ہے لیسن کو ہم نے چاپ کر کے اس میں ڈالنا ہے اویل ہے بٹر ہے انسالٹڈ وائٹ بٹر جائے گا ٹھیک ہے سفید زیرا ہے سابود گول مرچے ہیں کٹی بھی لال مرچ ہے نمک ہے کریم ہے اور اس میں لیمن کا جوز جائے گا ہری مرچ ہے ہرا دھنیا یہ اس کے ساتھ بنے گا ٹھیک ہے اچھا آجائیں فروٹ رائتہ پہ فروٹ رائتہ میں ہم نے یوگرٹ لیا ہے ہاف کےجی اس میں فور تو فائف ٹیبل سپون اس میں کریم اٹ کریں گے باقی اس میں سٹرابریز جائیں گی اورنج کے چانکز جائیں گے ایپل جائے گا گاوہ جائے گا امرود بنینا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں چاٹ مسالہ تھوڑا سا سفید زیرا کو جو میں کوٹتی ہوں ہلکا سا کٹا مسالہ وہ اٹ ہوگا ہر ادھنیا ہری مرش کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے یہ بہت مسئلہ کب بنے گا اچھا آج ہے واتر میلن کھولر پہ واتر میلن کھولر ہم نے واتر میلن کے چنکز کٹ لیا اس کو دی سیڈڈ کر لیا مطلب بیچ نکال لیا اس کے بعد ہم نے بلینڈر میں واتر میلن ڈال دا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پودینے کے پتے ہیں نیمو کا رس ہے کالا نمک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں وہ پانی اس میں اٹ کریں گے بڑا فوری سی فریزی ڈرینڈ اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اور ہمارا واتر کوڑر تیار ہو جائے گا بس آپ تیار کریں ہمارے مہمان بھی تیار ہے آپ سے ملنے کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں شان سہور میں اور پھر ہم آپ کی ملاقات کروارے والے ہیں منی پٹ سے ایکسائٹڈ ہیں آپ سو بریک کے بعد بہت ساری باتیں ہوں گی بہت سارے سوال ہوں گے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کریں ایس 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 کریں آپ کے لیے ہم شان سہور میں ویلکم ویلکم باک گوڈ مورننگ پاکستان جب میرا دماغ کا ادھر ہوتا ہے کہ مجھے یہ سوچ کے بولنا ہے میرے موز سے شان سہور کے بجائے گوڈ مورننگ پاکستان نظر نکل آتا ہے لیکن یہ آپ اب اس غلطی سے جو ہے وہ مانوس ہو گئے ہوں گے کوئی بات نہیں چلتا ہے اگنور کریں شان سہور یاد رکھیں کہ یہ پہر ہے اس وقت تو شان سہور کا شو ہے اور اس وقت بھی وہی انرجی لے کے میرے گیسٹ آئے کیونکہ وہ انرجائزڈ ہے قدرتی طور پر فطرت اندھ ہیں ان کی پرسنیلٹی ہائپر سیٹس پہ بھی جاتے ہیں تو یہ وہ ایکٹیو ہے اور اس وقت بھی وہ ایکٹیو ہی ہے آئیے میں چاہتی ہوں کہ میں منیب کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ کیسے انہوں نے بی بی سٹیپس کے آج اتنا نام بنا لیا ہے ماشاء اللہ کہ ان کی ایک ماشاء میں عزت ہے نہ صرف ان کو لوگ پسند کرتے ہیں بلکہ ان کی پوری فیملی جب بھی نظر آتی ہے سو ہم بہت بیتاب ہوتے ہیں جاننے کے لیے کہ اب عمل کیا کر رہی ہے اب ان کی دوسری بیٹی کیا کر رہی ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ اپنے فان سے تپیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوبصورت یادیں شیئر بھی کرتے ہیں ان سے سو آئیے دکھاتے ہیں ایک پاکیج منیب بٹ کا کہ کتنی محنت سے وہ اس مقام تک پہنچے وہ نا میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا اس ظالم زمانے کے آگے نا دیوار بن کر جھٹ جاؤں گا میں میں لوں جیمی آیا خوبرو موڈل اور باکمال ادھکار منیب بٹ آج بنے ہیں ہمارے شو کے مہمانے خاص بطور موڈل ٹی وی انڈسٹری میں آپ نے کامیاب سفر کا آغاز کیا اور کم ہی عرصے میں منجھے ہوئے ادھکار کے طور پر اپنی شناخت برانے میں کامیاب ہوئے آپ کے کامیاب کیریئر میں کئی یادگار ڈراماز کے نام شامل ہیں جن میں ماضی کے مشہور ڈراما سیریلز باندی بے قصور خاتون منزل تم یاد آئے یہ عشق ہے غیرت کوئی چاند رکھ کیسا ہے نصیبہ بددعا اور سرے راہ جیسے نام سرے فہرست ہیں براما سیریل کوئی چاند رکھ میں بہترین ادھکاری کرنے پر آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے میں یہ سہرہ میرا پہن گی رہی جانے والا آج آفیس پتر پاگل ہو گیا میں تو سیس یک کر رہی تھی اور میں نے تجھے آفیس تھوڑی بھی انہا سہرہ رہی سو آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ منی بٹ اسلام علیکم رمضان مبارت رمضان مبارت بہت بہت شکریہ تینکیو سو مجھ بڑا خوبصورت پیکیج آپ لوگوں نے بنایا ہوا تھا میں نے دیکھا میں تو بہت ساری باتیں کرنیے یہ ایک رمضان کا گفت آپ کے لیے یولو سمارٹ وچ دیزائنر کلیکشن پریمیم سمارٹ وچز اور یہ وی باہیمانی کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سطح آپ کی سامنی کے لیے تینکیو بہت بہت شکریہ تینکیو سو مجھ اور سب سے پہلے تو آپ کا جو سیٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور مطلب جو اس کی تھیم ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ ایک دم جو ہے ایک اندر سے ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت سیٹ آپ کا ماشاءاللہ اس طرف بیٹھیں گے یا ادھر کدھر بیٹھیں گے آپ وہاں بولیں گی میں وہاں بیٹھیں گے ادھر بیٹھاؤں تریکٹر صاحب اچھا آئیے آئیے ہاں نا مونیب کو کوئی پرابلم نہیں ہے میرا سارا انگل اچھا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں سیریسلی اب بیوٹی کونچس نہیں ہے ہیروز تو ہوتے صحیح ہے بس کیمرا ہونا چاہیے ویسے اگر آپ کی پرانی وہ دیکھ رہی تھی کلپنگ زبی تو مونیب نے اپنے آپ کو بڑا چینج کیا کاف کیا ہر زمانے کے حساب سے اپنی داڑی موچے میں بھی یہ دیکھ رہا تھا میں بڑا پتلا ہوتا تھا پہلے بڑا سمارٹ تھا لیکن وہ بس ظاہرہ ایش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک فیس میں ایک مچورٹی آتی ہے تو جو کوئی چانس رکھ میں تو میں بہت ہی چھوٹا تھا I think I was 26 نہیں 25-26 years old at that time بلکل ہی بچہ اچھا اور اس میں جو کیریکٹر تھا وہ تھا تقریبا کئی 20-22 سال کے بچے ایک تو ویڈ بہت لوس کیا پتلا بلکل ہی کلین شیف کیوئی تھی تو بڑا اچھا لگا مونیب کتنا عرصہ ہو گیا اس پین میں آپ کو مجھے نیدر جی تقریبا almost 8 to 10 years 8 to 10 years اور کیسے سوچا تھا فیملی میں بھی کوئی نہیں تھا مونیب کے دور دور تک کہ میں شو بیز انڈسٹری میں آ جاؤں گا سوچا کیسے تھا سوچا بیسیکلی ہمیشہ سے مجھے جب تک میں سکول میں تھا تب تک میرا ایک شوق تھا کہ میں آرمی جوائن کروں اچھا اس کے بعد پھر وہ کچھ دوستوں کے مشورہ دیا کہ پولیس بھی ایک اچھی فورس آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں پھر میرا پولیس کی طرف رجحان ہو گیا کسی نے مجھے بتایا سی ایس ایس کر کے اگر آپ پولیس فورس جوائن کرتے ہیں تو آپ سکسٹین گریڈ آفیسر بنتے ہیں پھر میرے کچھ بہت اچھے مارکس نہیں آئے تو مجھے ریلائز ہو گیا کہ میں اپنا بھی ٹائم ویسٹ کروں گا اور جو سی ایس ایس والے ان کا بھی ویسٹ ہوگا سو وہ کیریکٹر کر لوں گا کسی ڈرامے میں تو بس وہ ایک دن ایسی میں کسی سیٹ پہ گیا سیٹ پہ گیا کسی دوست وہ اس کے ساتھ گئے یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے وہ ہوا یوں کہ ہمارے ایریا میں ایک شخص تھا جس نے ایک دن مجھے اچانک فوٹبال کھیلتے ہوئے بولا یار آپ میں کچھ ہے وہ کون کا وہ شخص تھا اللہ تعالیٰ اس کو بس اللہ تعالیٰ اس کو اس کا انتقال ہو گیا اللہ کوئی بنتا پڑوسی پڑوسی ہاں جیسے ہم لوگ ایریا میں ہوتے ہیں گرانڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں فوٹبال تو ایک لڑکا تھا میری سیم ایج تھا تو اس نے وہ آکے مجھے بولا آپ میں وہ بات ہے اچھا کیا بات ہے بھائی کہہ رہے یار تم کچھ کر سکتا وہ جو باتیں ہوتی ہیں تو اس نے مجھے کہ آپ ایک کام کرو ایک کمرشل کی شوٹ ہو رہی ہے فلانے فلانے دن پہ تو آپ سبح سات بجے آگے تو میں نے بولا کمرشل ہو کے ہوتا ہے وہ بولتا ہے ایک ایڈ ہوتا ہے ایڈ فیلم کی شوٹ ہوگے آپ آ جانا تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا جب میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چار بس چار کوسٹرز کھڑی مئی ہیں اور اس میں میرے جیسے اور بھی بہت لڑکے بھر رہے تو میں نے سوچا سب میں کچھ بات ہے ایک میں ہو سکتی ہے کوئی سو لڑکے بھر رہے ہیں اس کے اندر سو خیر اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ کے کیا ہوتا ہے تو جب ہم سیڈ پہ پہ پہنچے تو پھر مجھے میں نے ریلائز کیا کہ وہ ایک جونئر ایکٹرز کا کارڈینیٹر تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ ہر کسی کو بولنا کہ آپ میں کچھ بات ہے تو خیر تو پھر آپ نے اس ایڈ میں کام کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری سوری بتا رہا ہوں تو ایک سسٹن ڈریکٹر ہے مختار مختار زیدی بڑے مشہور مختار بھائی اس وقت آئے اور انہوں نے مجھے ایسے ایسے لڑکوں میں سے بولا ریڈ ٹی شرٹ یلو ٹی شرٹ میں ریڈ ٹی شرٹ میں تھا تو خیر اس کے بعد احسن رحیم صاحب جو تھے وہ ڈریکٹر تھے اور ایک بہت ایڈریکٹر ہوتی تھی یاد ہو کا گرا ایڈریکٹر جو شادیوں کے لانڈن بلکل بلکل اچھا اتنا مجھے نہیں پتا سب مجھے سب پتا آپ کو سب پتا اب اس کی شادیوں کے کون کا ہے خیر تو وہ تھی کمرشل میں تو اچھا جہاں پہ ان تینوں نے جہاں پہ خیرے ہو کے بات کرنیا تھے اس کے پیچھے سے یونیورسٹی کے لوگ گزر رہے تھے اور اس کے پیچھے میں میں باسکٹ بول کھیل رہا تھا اوہ آئی گاڈ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہے جی اس کے پیچھے میں باسکٹ بول کھیل رہا تھا تو خیر پھر وہ پیک اپ ہوا اور اس کے بعد پھر وہاں سے میں نے سوچا کہ یار اچھا چلو کرتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ احسن بھائی کے ساتھ میں نے ایس ای مین لیڈ تقریباً کوئی سکس تو سیون کمیشلز کی ہیں اس کے کتنے عرصے بعد اس کے تقریباً چار سے پانچ سال بعد پھر کہانی آگے کیسے ہیں سکس تو سیون کمیشلز میں نے مین لیڈ کیے جس میں دو تو پاکستان سے بھار تھے پھر یہاں پہ تھے اور شہر روزکور احمد کو میں نے ابھی تقریباً پھر لاسٹ یر احمد کے ساتھ میں ملا تو میں نے احمد کو بتایا احمد یاد ہے تمہارے پیچھے فوٹبال جو کھیل رہا تھا جو کمیشل میں نے تم نے کیا تھا اس میں میں نے پیچھے باسکٹ بال کھیلی دی تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوا اس نے بلا یار یہ پہلی ہمیں سنا تو ہوتا ہے پھر آگے کیسے بڑے کیسے موقع ملتے ہیں آگے ایسے بڑے کہ جب وہ میں وہ کمیشل چھوٹ کر کے آیا تو اس کے بعد تو میں نے سوچا کہ یار یہ اچھا اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کچھ پیسے ویسے ملے تھے پیسے نہیں پیسے نہیں ملے تھے پیسے نہیں ملے تھے تھوڑی سے بھی نہیں وہ کارڈینیٹر کھا گیا ہوگا کارڈینیٹر کھا گیا تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے دوستوں سے مشورہ کیا کیا کرنا تو سب نے بتایا کہ اگر آپ کو اس فیل میں آنا ہے اور یہی موڈلینگ یا ایکٹنگ کی طرف آپ نے جانا ہے تو بیٹر کیار آپ پڑھ لو اس فیل کو میں نے ایڈمیشن لیا میڈیا سائنسز ایڈمیتائزنگ میں اس کا منیب کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا مجھے کیا کرنا ہے اور اب پھر ایک آپ کو ڈیریکشن مل گئی ایک ہوتا کیا ہے کہ ابھی بھی آج بھی میں جم میں ایک دوست کو یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو کہ کیا کرنا ہے میرے ایک بہت اچھے دوست کی جو بہن ہے وہ اسے دفعہ میرا ذکر میں نے اسے بات کی تو مجھے اس نے بتایا کہ بھائی میں نے ایلل بھی کیا ہے اور میرا شوق ہے کہ میں ڈیجیٹل اور پی آر کی طرف آؤں اور میں اپنا برینڈ لانچ کرنا چاہتی ہوں بیٹا یہ تینوں ایک الگ الگ باتیں ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کا گول کیا ہے جب آپ اپنے گول سیٹ نہیں کرو گے سائی طریقے سے تو آپ کو ڈریکشن نہیں ملے گی کہ میں نے کس ڈریکشن میں دوڑنا ہے تو اس وقت مجھے ڈریکشن مل گئی لکی لیا اور میں نے گول سیٹ کر لیا کہ مجھے زندگی میں ایکٹر ہی بننا ہے اور پھر گھر میں کیا ہوا گھر میں کیا ہمارے گھر میں تو سارا ہی ہمارا جو فیملی بیگراؤنڈ ہے میرے چاچا تایا سارے ہم سب بزنسمن ہیں تو ہمارے گھر میں دور دور تک کوئی بھی یہ میڈیا فیٹرنیٹی سے بلانگ نہیں کرتا شوق سب کو دل کے اندر ہے سب اپنے ایسی بات ہے اندر سب تھوڑے تھوڑے فنکار ہے پاکستان میں ہر سیسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگوں کے اندر ایک جو ہے وہ شاروخان ہے اور سب کے اندر ایک کاجول ہے تو وہ ہر بندے کو شیشے میں دے کے لگتا یار میں ہی ہوں سلطان رہے خیر بھارت پڑھائی کے لیے تو ہر ماں باپ آپ کو پتا ہے سپورٹ کرتے ہیں کہ اچھا پڑھ رہے ہو تو اچھی بات ہے پڑھ لو تو میں نے گریجویشن اس میں میں ایڈمیشن لے لیا میڈیا سائنسز ایڈمیشن تو جب میں نے ایڈمیشن لیا تو میرے کورسیس ہی بہت ڈیفرنٹ تھے کیونکہ یہ میڈیا سائنسز میں جو ہے وہ نومل کورسیس نہیں ہوتے پڑھنے لکھنے والے اس میں ہوتا ہے انٹرڈکشن ملٹی میڈیا ہوتا ہے ٹائپ آگریفی ہوتا ہے کلر سینس ہوتا ہے پھر اورل کمیونکیشن ایک کورس ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کورس ہیں فتوگریفی ڈیریکشن آٹ ڈیریکشن ٹی ویسی پرڈکشن بزنس کمیونکیشن سائکولوجی سارے کورسز ٹی ویسی پرڈکشن جس میں میرا اسائنمنٹ ہوتا تھا کہ آپ نے یہ تین فلمز دیکھ کے آنی ہیں اب میں گھر میں بیٹھ کے موویز دیکھ رہا اببو بولنے بھائی یہ کیا پڑھائی ہے اببو یہی پڑھائی ہے یہ کونسی پڑھائی ہے موویز دیکھنی ہے میں نے بلہ یہ میڈیا سینس کی یہی پڑھائی ہے خیر بارحال اس میں اڈمیشن لے لیا تو سرگل تو کری رہا تھا آہستہ آہستہ بہت جگہوں پہ جا رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کہیں سے بھی کوئی بھی کیسے پتہ کرتے تھے پڑکشن ہاؤس کدھر ہے پتہ ایسے کرتے تھے جیسے فور ایزمپل اب اگر کہیں پہ گھیں تو اپنا نمبر وہاں پہ لے کر آگیا ان کا نمبر ان سے پوچھ لیتا تھا کہ جہاں پہ آڈیشنز ہو رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا تو جہاں آڈیشنز ہو رہے ہوتے تھے ایک فور ورڈ میسیج ایک سرکلیٹ ہو جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے پروڈکشن آوسز ہیں جہاں پہ میں نے لائن میں لگکے آڈیشنز دیں اور اس بات کو میں چھپاتا نہیں ہویا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑی سی شرمندگی محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے میں نے جونئر ایکٹر سے بنا یعنی میں نے یہ بھی کیام کیا آئی تنگ کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آپ پہ خاص کرم ہے کہ آپ کو ورث پتا چلتی ہے کہ یار اس کی جس پوائنٹ پہ ہم ہیں اور جو ابھی اس ٹائم پہ چیزیں جس طرح ہیں آگے پیچھے اس کی ایکچول ورث کیا ہے تو جب آپ بہت جلدی آگے آتے ہیں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح آپ کو ورث کا نہیں پتا چلتا گیا اس کی ایکچول ورث کیا ہے تو بہت سارے ایسے پروڈکشن آسز ہیں جس میں میں نے جن میں میں نے لائن میں لگ کے آڈیشنز دیئے میں اور کبھی سیلیکشن ہوتی تھی یہ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا مونی انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا پلیتہ اے آر بھائی کا ہی تھا محمود آباد کی ملکائیں ہاں اس میں سب تھے اس میں سارے تھے سب تھے اس کے اندر اور ایک دن بھائی آڈیشن کال آیا سکھ سیمہ سے کہ جی وہاں پہ ہو رہا تو میں جب وہاں پہ گیا تو تقریباً کوئی تقریباً 40 to 50 ایکٹرز جو تھے وہ آڈیشن دینے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے تو لائن لگی ہوئی تھی پرانا آفیس آپ کو یاد ہے سکھ سیمہ سے جو ایم بیسی کے سامنے داری بلکل بلکل اب وہ جو لائن اچھا وہ آفیس میں آپ کو پتا ہے جو آڈیشن روم تھا وہاں سے چھوڑا سائی پہ گیٹ ہے تو وہ 40-50 ایکٹرز ہوں باہر تھی لائن تو باہر تک آئی ہوئی تھی لائن اللہ تو میں باہر لگا باتا ہی ہوں اچھا میرے سامنے سے ہمائیو بھائی گزرے اب آپ کو پتا ہے ہمائیو بھائی کی مووی آ رہی تھی اس سام پہ میں ہوئی شاہدہ فریدی یہ اس تیم کی بات ہے اچھا تو وہ اور نمان بھی تھا نمان بھی تھا ساتھ تو وہ دونوں گزرے تو سارے لڑکوں میں ایک کرنڈ دور ہم دیکھ رہے ہیں ہمائیو بھائی کو گزرتے ہوئے سامنے سے اور ہمائیو سائی جا رہا ہے تو خیر آڈیشن دیا چھوٹے چھوٹے کیریکٹرز اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ کو اب میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی اپورچنیٹی نہیں مل گی تھی کہیں سے کہیں سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یار کیسے کس طرح سے جو ہے وہ انٹر ہونے فیل میں تو پڑ بھی میں رہا تھا تو میرا ایک بہت اچھا دوست ہے ابھی بھی میرا ڈیجیٹل مینیجر ہے وہ میرا سارا ڈیجیٹل کی جتنے بھی سوشل میڈیا کارنس ہے میرا وہی کلاس فیلو میرا سنبھالتا ہے میرا تقریبا دس پندر سال پرانا دوست ہے بھجی اس کے فادر ہے سعید انکل سعید شاہ تو اس ٹائم پہ وہ بہت بڑی کمپنی کے کانٹری مینیجر تھے مارکٹنگ ہیں ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے بیٹے کا جو دوست ہے وہ سرگل کر رہا ہے اور اس کو کوئی اپورچنیٹی نہیں مل رہی اور بہت محنت کر رہا ہے میں بالکلی کریزی تھا اتنا پیشن تھا مجھ میں اپنا ایکٹنگ کا کہ کہیں سے بھی مجھے تھوڑا سا بھی پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ ہو رہا تو میں پہنچ جاتا تھا ایک گھنٹے کی ویٹنگ دو گھنٹے کی مطلب ایک جنون سا وارتہ کہ یہی کرنا ہے انکل کو پتہ چلا تو انکل نے پھر مجھے انکل بہت بہت نائس انکل مطلب آج کے زمانے میں آپ کی کوئی ہی نہیں کرتا جب تک اس کا کوئی آپ سے انٹرس نہ ہو کوئی mutual beneficiary situation نہ ہو تو کوئی آپ کی help نہیں کرنا چاہتا لیکن انکل کی اتنی بہت بڑی kindness تھی اور بڑا احسان تھا میری زندگی پہ کہ انہوں نے مجھے call کر کے اپنے office بلایا کہ بیٹا مجھے جیسے میرے لیے میرا بیٹا ہے اسی طرح میرے لیے آپ ہو آپ پریشان نہیں ہو میں آپ کے لیے کروں گا پھر کیا کیا انکل پھر مجھے اپنے office بلاتے تھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے اور مجھے production houses لے کے جاتے تھے production houses میں جو جب casting ہو رہی ہوتی تھی جو لوگ casting کر رہے ہوتے تھے ان سے ملواتے تھے اور بولتے تھے ارہی میرا بھتیجہ ہے اس کا audition لو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ select کرنا نہیں لگے تو نہیں کرنا ایک جگہ ہم نے audition دیا الحمدللہ جیسے ہی میں audition دیا میری selection ہو گئی اے آر وائے کا ڈراما تھا باندی 2012 میں آئے تھا ماری آوازتی تھی اس کے اندر یاسا ریزوی تھی اجاز اسلام تھے I remember I remember اس کی promotion بھی کی تھی میں نے شکل جی بالکل اس میں میری selection ہو گئی اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے ہم ایک بہت بڑی talent agency ہے وہاں پہ ہم audition دینے کے لیے گئے تو audition دیا ہی ہے تو چوتے پانچ پہ دن مجھے call آگی پاسپورٹ جمع کرا دیں آپ کو ہم ایک بہت بڑے brand کی shoot کے لیے Thailand بھیجنے commercial کے لیے 4 to 5 days میں selection میری بہت جلدی ہو گئی الحمدللہ تو خیر بہرحل پھر وہ کام آہستہ آہستہ پھر اس agency کے ساتھ میں نے affiliated draft for like 4 to 5 years ادھر سے میں نے بہت commercials کیے جی citrus citrus کے ساتھ میں نے بہت commercials کیے اور اتنے commercials الحمدللہ ہوتا تھے کہ ہر مہینے میں میں ایک commercial کرتا تھا اور پھر ڈرامے پھر آہستہ 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 آپ کو چھوٹا character پھر اسے تھوڑا سا آگے ظاہر سی بات ہے 22 سال کے لڑکے پہ آپ hero نہیں آپ اس کو لے سکتے وہ لگتا ہی نہیں hero اس کے لیے آپ کی heroینیں بھی نہیں ملتی نا تو اس کے لیے پھر میں نے کوئی یہ بولا یار آپ مجھے لیں میں shape رکھ لوں گا میں age لے لوں گا وہ جب سکرین دیکھتے تھے کہتے تھے یار آپ کے فیس پہ maturity نہیں آتی آپ بچے بچے لگتے ہو کرتا رہ کرتا رہ تو یونیورسٹی کے جب last semester تھا تو الحمدللہ تم ساتھ پڑھ بھی رہے تھے جی میں پڑھ بھی رہتا میں نے ایڈ کوم ایک بہت بڑی ڈرائزنگ ایجنسی میں نے اس میں جوب بھی کی ہے ہاں جی as an assistant media planner for six months زبردست تو وہاں سے contacts وغیرہ بنے نہیں وہاں میں contacts بنانے نہیں گئی تھا وہاں کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک amount مل رہا ہوتا ہے اپنی services دینے کے لیے تو اس time پہ اگر آپ کوئی دوسرے چیز پہ لگ جائیں گے تو یہ بددیانتی ہے جس نے آپ کو employee جو آپ کا employer ہے اس کے ذاتھ بددیانتی ہے تو یہ میں نے نہیں کیا تو تم نے وہاں رہ کر کیا سیکھا basically job تم نے چاہے مہینے کی job میں نے کی تو مجھے یاد ہے ایک بہت مشہور tv host ہے بہت بڑا brand تھا تو میرے جو boss انہوں نے مجھے دے دیا جو میرا turning point تھا میرے boss انہوں نے مجھے دے دیا وہ client اس کی linking ایک چیز ہوتی تھی اب شاید وہ نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے linking کے اندر کہ آپ ایک celebrity کو لیتے ان کو cast کرتے ہیں اور اپنے جو بھی ریکارڈ کر کے وہ channel پہ چلاتے ہیں prime time میں وہ بیچ بیچ میں چلتا رہتا ہے خاص transmission میں exactly 7 سے 8 minute کی ہوتی ہے وہ linking transmission کروانے تھی تو جو بیرے boss تو انہوں نے مجھے دے دیا assignment تو میں نے ایک بہت مشہور tv host اس time پہ ان کو میں بتاؤ نا نہیں اچھے بات ان کو میں نے لے لیا اور میں نے ان سے بات کی انہوں نے بہت پیسے مانگ لی تو میں نے بلا boss یہ تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں بیٹا اتنے ہی ہوتے ہیں اچھا اتنے ہی ہوتے ہیں تو خیر کر کر آکھے ان سے ہماری deal lock ہو گئی 10 لاکھ روپے انہوں نے مانگ تھے ہم نے 650 ہیں 700 میں ان سے deal lock کر سیٹ پہنچا ساڑھے تین چار بجے شوٹ ہوئی آدھے گھنٹے میں چلے گئے کر کے میں نے ان کو چیک دے دیا پھر میں نے بولے صبح صحیح میں جاوب چھوڑ میں یہ تین پہنچتے ہیں لیکن یہ کہ اگر تم کرنا پیشن ہے تو 9 to 5 والی جاوب تو پھر بوسز نے سمجھایا چھوڑ بس وہ چھوڑی اس کے بات الحمدللہ جیسے ہی میں چھوڑی میرا last semester سے پہلے ہی میرے پاس دو ڈرامے تھے اور دونوں ڈراموں کی شوٹ ہو رہی تھی شوٹ شوٹ شارٹ ہو گئے دونوں ڈرام ہو گھر والوں نے سپورٹ کیا بیسکلی وہ نہیں کیا شروع شروع میں تھا میرے فادر کوئی شو ہوتے تھے جب میں مغرب کے بعد ہمارے گھر میں ایسی والی ازادی نہیں تھی اس ٹائم پہ کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹے کائیں بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے گھوم رہے رات کو ایک بجے آرہے باپ پتہ ہی نہیں کہ میرا بچہ کائیں ہمارے گھر میں وہ سسٹم نہیں تھا مغرب پہ آپ نے گھر آنے اچھا کچھ بھی ہو جائے مغرب آپ نے گھر آنے اگر بھائی فلانی جگہ ہوں یا ادھر ہوں یا کب تک آؤ گے اب تک آؤ گا تو ہمیں اجازت نہیں بھار نکل نہیں اس وقت تھوڑا سا اشیو ہوا لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ سمجھ جا جاتا گھر والوں کو کہ کام میں کام کی ضرورت ہے بس کرتے 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 بس ایک جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو میرا پروجیکت تھا کوئی چاند رکھ جس کا بھی آپ رہے جی تو یہ والا پروجیکت بسکلی میں کر نہیں رہا تھا کیونکہ میرا ایک وہ تھا کہ یار نہیں کچھ اشیوز ہو رہے تھے تو جو پروڈیسر نے بولا یار ایک دفعہ پڑھ دو یہ سکرپٹ تو میں نے اس سکرپٹ پڑھنے کے لیے بیٹھا مہا ملک کا سکرپٹ خوبصورت ڈیالوگ اور یہ ملیشیا میں شوق ہو نہیں یہ ملیشیا والا اس کے بعد آئے آئے اچھا اچھا جب میں برامہ پڑھا اتنی خوبصورت کہانی اور جملے اتنے پیارے جملے کہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں رات میں بارہ ایک بجے میں پڑھنے بیٹھا ہوں اور صبح سات آٹھ بجے تک میں نے فورٹین اپیسوٹس پڑھ لیے تو تم کیوں نہیں کر رہے تھے وجہ کیا تھی بس ایک وجہ تھی خیر بھارے پیسو کی وجہ نہیں کیریکٹر کی وجہ مجھے لگ رہا تھا کہ کیریکٹر میں دم نہیں مجھے پرسنلی اس وقت چیزوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ شاید اس کیریکٹر میں کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بہت مطلب یہ تو سپائن ہے پورے ڈرامے کی اور ساری کہانی کی جو مطلب یہ کریکٹر ہے یہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ تو کرنا چاہیے پھر میں نے وہ سائن کیا اور الحمدلللہ نے اس ڈرامے سے بہت اثر دی لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا اس ڈرامے سے پتا چلا یہ کچھ کر سکتا ہے مطلب اس کو اگر آپ کچھ دیں اور اس سکتے تمہاری ایمن سے ملاقات نہیں ہو گئی تھی مطلب اب آج چیز چلنا شروع ہو گئی تھی تو کبھی پتہ کیا ہوتا مونیب آپ مہنیتی ہوتے ہیں مگر ایک دوسری کے لیے کلک بھی کرتی ہے جیسے ہاں لیکن وہ زندگی میں آنا ہی ہوتے ایمن کے اپنے سولو پروڈجیک سپر دوپر ہٹ ہوئے لیکن ساتھ بھی اپنے بہت ہٹ ہوئے لیکن جب بھی ہم نے ساتھ کام کیا اٹھ تم لوگ نے بہت کم ساتھ کام کیا اتنا زیادہ تو نہیں کیا ایک ایک آپ کہتے ہیں کہ ٹرائول ہے بقاعدہ یہاں تک پہنچنے کیلئے پوری ہسٹری ہے کیونکہ مارننگ شو میں جلدی جلدی سب کچھ ہوتا ہے میرے پاس سکون سے بیٹھی ہوں اور منیب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں سنی ہوں لیکن ایک مختلف انداز سے آج ہم آپ تک پہنچائیں شان سہور ویلکم ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں شان سہور اس سے پہلے کہ میں اپنی گیسٹ کی طرف جاؤ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں زبردست آئی دی دینے کا یولو پاکستان کا نمبر ون سمارٹ ووچ برانڈ ہے اور اس کی تین الگ الگ آپ کو جو کٹیگریز ہیں وہ بتا رہی ہوں یول ایک سمارٹ ووچ ہے پھر یائلر یہ ایک آئیکونک سٹیٹمنٹ ہے اور یولو اے پی یہ تیسری جو کٹیگری ہے یہ ایک ماسٹر پیس سو چھ مہینے کی وارنٹی تمام ووچ پر ہے اور اگر آپ اسے خرید نا چاہتے تو ویب یولو ڈاٹ کوم ڈیزائنر کلیکشن پریمیم سمارٹ ووچ سو جی میرے پاس بھی ایک پریمیم گیسٹ موجود ہے ماشاءاللہ منی بٹ جو کتنی سٹرگل کے بعد اس مقام تک پہنچ اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی فیل کے لیے جو آپ کی تھی وہ جنون ہوگا سو آپ ایک مقام تک پہنچتے ہیں یہ بات ہمارے لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی کبھی وہ اس پیر بھاگتے ہیں اور وہ جنون نہیں رکھتے اگر جنون رکھیں گے تو آپ نے بہت جلدی مجھے لگتا آٹ سال کا اگر کہیں کریر رہے آپ سو آٹ سال میں آپ نے اپنا ایک بہت اچھا نام بنا رہی کہ آج آپ اپنی مرضی کے پیسے لے کے شو پہ آتے ہیں یہ آخری والی بات میں بہت گھر آئی نہیں میں آپ کو بتاؤ یہ ساری اللہ کی پلیننگ ہوتی انسانوں کے لئے مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں لگ رہا ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لئے بہتر ہے بہتر نہیں ہوتی مجھ بھی یاد ہے جب میں چوبیس پچھے سال کا تھا اس ٹائم پہ میں چاہ رہا ہوتا تھا کہ مجھے نہیں مل رہے ہوتے تھے تو اس وقت میں تیار نہیں تھا اس چیز کے لئے میرا نہ اتنا تجربہ تھا نہ میری سکلز پولش تھی بہت زیادہ اس ٹائم پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یار میں تو سکسیس فل نہیں ہو پا رہا ہوں شاید یا مجھ میں کئی خامی ہے ہوسکتا ہے کہ میں اتنا کپیبل نہیں ہوں اس چیز اتنا ڈیلیور کرنے کے لیے لیکن یہ کہ بعد میں اب جا چیز سمجھ آتی کہ اچھا ہوا کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ بڑی چیز نہیں ملی شاید ہم نہیں کر پاتے تو ہم گر جاتے میں تم سے ایک بات ہمارے لڑکی اتنی جلدی شادی نہیں کرتے لڑکیوں کی تو ہو جاتی جلدی شادی لیکن منیب نے کافی جلدی شادی کی اور اس وقت جب کریئر میں بھی آپ لگے تھے کچھ بن رہا تھا اور خاص طور پر جو یہ فیلڈ اپنا لیتے شو بزنس اس میں شادی کی بھی پرابلم ہوتی ہے کہ اچھا ہوائی روزی ہے کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے منیب نے بڑی جلدی شادی کی اور اتنی آرام سے رشتہ کیسے ہو گیا یہ آپ نے تین سوال کی ہیں ایک ایک کر کے میں آپ جواب دیتا ہوں کہ پہلے تو کیوں شادی نہیں کرتے اور کیوں میں نے شادی کی ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہر کسی کی لائف کو لے ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہوتی ہے بہت سے لوگ ہیں جو زندگی سے کچھ اور چاہتے ہیں میں شاید کچھ اور چاہتا تھا زندگی سے مجھے میرے یہ سوچ کبھی بھی نہیں تھی جس طرح آج بہت سو لوگوں کی میں سن رہا ہوں ہم آگے پیچھے اپنے سوسائیٹی کے اندر کے یار اب نہیں ہم نے رشتہ پکا کر دیا لیکن اب ہم نکاح نہیں کر رہے کیونکہ لڑکا اسٹیبلش نہیں یار نکاح ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی سنت ایک ایسا نیک عمل ہے کہ میرا اس پہ اتنا فرم بلیف ہے کہ اگر آج آپ نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے کھولتے ہیں یا آپ سٹرگل کر رہے ہو کیونکہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی برکت آپ پہ نازل ہو ہی ہوگی اگر آپ پوزیٹیو اپروچ رکھیں میں نے کیونکہ اس ٹائم پہ جب سکسس تھوڑی آنا شروع ہو گئی تھی تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہم بھی انسان ہیں شیطان بھیکاتا ہے آپ جب آپ کے پاس اچھے انکم جنریٹ ہو رہی ہو بہت اچھی اور جس کام میں ہم شہرت بہت اچھی ملتی ہے آگے پیچھے لوگ آپ کو پہچان رہے ہوتے ہیں آپ کو ایک الگ قسم کی ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان برائے کی طرف سلا جائے بھٹکنے کی تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور بڑی مثالیں ہیں ہمارے انڈسٹری میں بھی جو اللہ نے ان کو بہت جلدی نوازا اور وہ بھٹک گئے آگے پیچھے تو پھر مجھے اسی وقت مجھے ریلائز ہو گیا تھا کہ یار اٹس بیٹر کہ میں سیٹل ہو جاؤں اور ایک فیملی لائف سٹارٹ کروں تاکہ اگر شیطان مجھے بھی تو میرا دماغ اس طرف جائے بھی پیارا تمہارا کونسیپٹ دیکھو تمہاری ویالیوز ہے یہ سختی اور یہ ساری چیزیں دماغ میں بچوں کے ڈالی جاتی ہے تمہاری ہمارا فیملی سسٹم الحمدلللہ ایسا ہے کہ بچپن سے جو میں دیکھا وہ ہی میں سیکھا خاندان میں ہوتا ہے نا ینگ شادیاں ہو جاتی کچھ خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے مجھے لگتے تمہارے میرے فادر کی شادی ہوئی تھی جب اببو میرے 25 years میرے اببو نے 3 4 سال لڑائی کی میرے شادی کراؤ یار مجھے شادی کراؤ اور سیم میں اپنے گھر والوں سے لڑائی نہیں کی لیکن لڑائی نہیں کی لیکن یہ کہ ہماری ہوئی تھی کہ کر دیں شادی وہ بھی اپنی جگہ رائیڈ تھو نے بچی کا شناختی کار تو بننے دے سترہ سال کے ہماری بیٹی ہے تم تو ہو گئے ہو تہیس سال گئی بچی تو ہماری سترہ سال گئی اس کو بڑا ہونے تو کام عمر بچی ہے وہ کوئی غلطی کرتی تو وہ ہوتے سامال لنے کے لیے ساری ریسپانسی بلیٹی تو نہیں ہوتی شروع کہ ایمین کچن میں نہیں انٹر ہوئی تھی اس کے بعد وہ بھی اپنی مرضی سے اپنے شوق سے جب اس کو یہ لگا کہ ہاں یار مجھے کرنا کھاؤگے میں بولتا ہوں کیا بنانے تم نے تم ارے لیے آسان ہوں ایمین اور منال کی بھی مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے دیکھو کام کیا لیکن انہوں نے اپنی فیملی کو پرائیورٹی دی ایمین بھی اور منال بھی جب دونوں کی شادی ہوئی تو وہ زیادہ اس وائف نظر آتی اس ما نظر آتی یہ ان بچیوں کی بہت اچھی تربیت ہے میں اس فیل میں سب دیکھ رہی ہوتی اور میری ابزوریشن ہوتی تو ان کی امی اچھی تربیت ہے امی اب دونوں کی وہ ایمین نہیں کرتی زیادہ اپنی بچوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے ان کا مطلب ہے کہ پیرنٹ کی طرف سے یہ چیز ملی ہے ان کو ای تنگ کہ فیملی جو ہے نا ایکچول ہیپنیس جو زندگی میں ہوتی ہے جو کہتے لوگ کے کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے بینک میں کتنا بیلنس ہے کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پر کتنی پرپرٹیز ہیں یوٹیوب چینل ہے اور ہم اس کے انسٹا پر بھی دیکھتے ہیں اتنے سارے ماشاءاللہ ان کے فالوئرز ہیں محبت انہوں نے ایسے ہی سمیٹی ہے چھوٹی سی عمر میں تو لوگ آگئے تھے سو اچھا وہاں شادی کرنے کے لئے تمہیں سسرال کو تھوڑا سا کنوینس چھوٹی بہن تھی جب اس کی شادی ہوئی تو کتے بہن 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 ہیں دو بہن بہن میں سب سے بڑا ہوں مجھے چھوٹا ایک بھائی ہے اور اس سے چھوٹی بہن ہے تو وہ جب چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو امی اکیلی ہوگئی بہن چلی گئے گھر سے تو تو اببو نے پہلے مجھے بلایا کہ بھائی اس وقت میں تھا i think 22 years old تھا اببو نے مجھے بلایا کہ بھائی ہم ایک لڑکے کی شادی کریں گے تاکہ بہو آیا گھر میں اور امی کا ساتھ ہوں تو اس وقت تک کچھ اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا تو میں نے سوچا میں نے بلا بھائی ابھی تھوڑا مجھے تھوڑا time دے دیں میں تھوڑا چیزیں دیکھوں ابھی نا اور مطلب کوئی ایسی relationship نہیں تھا میرا نہ کوئی اس طرح کہتا میں اکیلا ہی تھا میرے دوست ہی تھے جو میرے لڑکے دوست تھے تو چھوٹے بھائی کو بلایا وہ مان گیا وہ اکیس سال کا تھا اچھا کہتا ہے ہاں میں اوکی ہوں میں ساتھ ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں میری کرا دو تو وہ اصل میں وہ اببو کا بزنس تو اس کی شادی پہلے ہوئی تو امی لڑکیاں دیکھنے دون نے نکلیا بھائی نے دون لی دی پہلے نہیں 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 ہم نے اس کا رشتہ دیکھنا سٹارٹ ہوا ارینج میریج ہے میرے چھوٹے بھائی کی ہمارے گھر میں صرف میری ہی لف میریج ہے باقی میری بہن کی بھی ارینج میریج ہے اور میرے بھائی کی بھی ارینج میریج ہے تو وہ رشتہ ہم ڈھونڈ رہے تھے بھائی کا دو تین گھروں میں جا چکے تھے کچھ لوگ ہمارے آ چکے تھے رشتہ ڈھونڈنے کا جو ایک پروسس ہوتا ہے وہ چل رہا تھا تو جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے میرے فادر پہلے رہتے تھے تو وہاں پہ کسی کی وفات ہوئی تو اس انتقال میں جو ہے جنازہ تھا جنازے کے بعد جب وہ سویم ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ میرے جو تایا اببو تھے وہ گئے جنازے افسوس کرنے کے لیے تو وہ ایک بچی ان کو وہاں پہ پسند آگی جنیت کے لیے ماشاء اللہ سویم میں اب وہ سویم کرتے کرتے افسوس کرتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا یہ بڑکی کون ہے رشتے شادیوں میں اور انتقالوں میں بہت اس طرح رشتے بڑھتے تو وہ میرے تایا اببو نے دیکھ لیا کہ یہ بچی کون ہے اس کی بتایا کہ فلانے ورانے کی بیٹی ہے پھر اس طرح وہ رشتہ مانگ لیا ہفتہ دس دن کے اندر رشتہ تاہ ہو گیا اس طرح ہوئی تو تم سب سے آخری تھے گھر میں شادی کے لیے بہن اور بھائی تب ہی تو گیارہ فنکشن ہوئے تھے گھر والوں نے بولا کہ بھائی آخری ہے جو بھی کرنا ہے اسی میں کر لو جو دھولکی کرنی ہے جو کرنا ہے اسی میں کر لو اس کے بعد تو موقع بچوں کے بچے ہوں گے پندرہ بیس سال پچیس سال بعد پھر موقع ملے گا آخری خوشی ہے گھر کی بھرپور کر لو تو اسی چکر میں ہمارے ایونٹ بڑھتے گئے لوگ پھر بعد میں ہمیں پھولتے ہیں اچھا تو وہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اچھا تم جب ایمن سے شادی ہو گئی پھر وہ آ گئی رخصت ہو کے تم لوگوں نے پہلے سے تیہ کیا تھا شادی جو ہماری ہوئی جب رشتہ جب پکا ہوا تو رشتہ پکا ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہوا الحمدللہ انہوں نے اببو کو دیکھا ہوتا یہی ہے کہ آپ نے جب رشتہ تیہ کرنا ہوتا ہے تو ایک رواج ہے کہ اگر آپ نے لڑکی کو لڑکی کا انیلیسس کرنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھ لو اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ ماں کی پرچائی ہوتی اور جو بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کی پرچائی ہوتا ہے تو انہوں نے میرے فادر کو دیکھا ہوا تھا ان کی فادر سے اببو کی دوستی تھی تو بس انہوں نے بلا کہ بچ صاحب کو میں جانتا ہوں بچ صاحب کا بیٹا ہے تو میں آنگ بند کر کے ہاں کرتا ہوں تو انہوں نے ہاں کر دی ہم جب گئے تھے رشتہ لینے کے لیے تو ہم وہ فروٹ کی باس کے ایک مٹھائی ایک انگوٹھی اور لفافہ لے کے گئے تھے ہمیں پدا تھا کہ ہو جائے گا ماشاء اللہ تم لوگ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہو اور فان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہو لائک بھی جاتے ہو جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے آج کل کے زمانے میں پتہ ہے ایکٹرز کو کنیکشن آپ کو ڈرامے کے علاوہ بھی کیسے بنانے ہو اور آج کل کے وقت کی ضرورت بھی ہے سو کبھی کبار بندہ رہ جاتے ہوں گے کسی کے جواب دینا سو کچھ فانز ایسے ہیں جنہوں نے انسٹا پہ تم لوگوں سے سوال کیے اور تم ان کا جواب مینے پائے تو میں تم سے پوچھ لیتا ہوں ہاں بھئی پہلا سوال کیا ہے اور کونسی پکچر یہ اتنی کوئی خوبصورت ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر بچ سے بچائے تمہاری فیاملی کو اتنی پیاری پکچر پہ اینب اینب می ایوریتنگ تم لوگوں کے نام سے بھئی بنائے مہتے سالے تو وہ انہوں نے سوال کیا ماشاء اللہ اللہ بری نظر سے بچائے یہ بتائیں کونسی بیٹی کس کی زیادہ لادلی ہے اور عمل اور میرال 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 کیوں بھول رہیوں میں میرال کا نام کس نے رکھا آلشا میں بتا دیتا ہوں ہاں ویسے تو دونوں ہی بیٹیاں لادلی ہیں میرال اصل میں تھوڑی چھوٹی ہے تو اس طرح اس کی زیادہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی ممہ کے ساتھ ہوتی ہے دیفینیٹلی کیونکہ اس کو اس کو فیل کرانا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ میرال کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی ممہ کے ساتھ زیادہ ہے اور عمل جو ہے کیونکہ وہ بڑی ہے اور وہ بہت زدی ہے مطلب زدی سے مراد یہ ہے کہ اس کو ٹوائے چاہیے ہوتے ہیں تھوڑی سپوائل ہے نا محبت پیار میں وہ ہے تھوڑی سی ایمن مجھے بہت اب تو خیر بہت زیادہ بولنے لگے کہ منیب تم نے اس کو بہت زیادہ بگاڑ رہے ہو یہ بدتمیز ہو جائے گی آہستہ آہستہ میرال نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا خیر ہے وہ جب اس نے اس کو چوٹ لگنی ہے تو وہ کہتی یہ پاپا ٹوائے پاپا ٹوائے اب وہ ابھی تو جب میں آ رہا تھا یہاں پہ شو پہ تو ہلکا سا کچھ بھی نہیں ہوئے ایسی ہلکا سا اس کو پاؤں پہ لگا ہے جان کے ڈراما کرنے رونا شد ہو گئی میں لگ کیا ہو گیا کہہ رہی ہے دیکھیں میجھے چوٹ لگی میں لگ کہاں ہے عمل it's not it's nothing hey no یہاں ہے i want toy تو وہ عمل کے ساتھ جو attachment ہے وہ میری تھوڑے سی زیادہ ہے نام جو ہے وہ عمل کا نام جو ہے وہ ہم نے دونوں ہی نام ہم لوگوں نے مل کے رکھیں اچھا تو عمل اور میرال اس کو پرناؤنس کرتے ہیں میرل میرل ہم میرل کہتے ہی نہیں میرل کا مطلب کیا ہے میرل کا مطلب ہے ای تنک امید کی کرنی امید کی اور عمل کا مطلب تو عمل ہوا روشنی اچھا اے اور ایم ایمن اور مینا عمل اور میرل یہ تم لوگوں نے جان کی کیا یا وہ کیا یہ جان کی نہیں کیا عمل کا جب نام رکھ رہے تھے تو عمل کا نام بڑا خوبصورت مجھے لگا تھا مجھے اور ایمن کو تم نے بلے یہ نام بڑا پیار ہے اور میرل کا جب نام رکھ رہے تھے تو ہم یہ سوچ تھے کہ ایسا ہو کہ عمل میرل ایک سانس میں نکلے تاکہ لگے بہنیں تو ہم نے عمل میرل اچھا لگ رہا ہے سننے میں تو ہم یہی رکھ لیتے ہیں میرل تو ہم اس کو کہتے بھی نہیں تو میں اسپیکٹ نہیں کر رہے کہ جڑوا ہو سکتے ہیں تمہارے گھر کہ وہ جینز آ رہی ہیں یار مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو چاہتا تھا کہ جڑوا ہو جائیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں اس چیز کے لیے بہت اوپن ہوں کتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں بچے اپنا نصیب خود دے کر تمہیں شوق ہے کہ بچے بھرا بھا گھر ہونا چاہیے مجھے تو شوق ہے لیکن خالی میرے شوق سے کام نہیں چلتا ہاں بھئی نیکس سوال یہ بھی بہت پیاری پکچر ہے لائبہ روف نے پوچھا ہے میری بھی دو بیٹیاں ہیں اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں میرل کے آنے پہ عمل نے تنگ نہیں کیا کیا آپ کو اکثر جب خاص طور پر جب سیکنڈ بیبی کے لیے عورت پریگنٹ ہوتی ہے تب ہی سے پہلا بچہ تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے عمل اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ جب میرل ہونے والی تھی اس سے تین چار مہینے پہلے کہ ماما بیبی کب آئے گی میں بیبی گرل کب آئے گی میں بیبی گرل کب آئے گی تو جب وہ میرل پیدا ہوئی یہ عمل اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اس کو بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے بہت زیادہ پیار ہے وہ ابھی حسن کے ساتھ بھی جو بینال کا بیبی بوائی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو عمل اتنی سمجھدار ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جو میرل ہے نا اس کے سامنے وہ چیک چیکے بولتی ہے میرل کو عادت ہو گئی ہے ہم لوگ کیونکہ لاؤڈ ہیں سارے لاؤڈ ہیں گھر کے اندر ہمارے گھر میں شور شرابہ بھائی کے بھی دو بچے ہیں اور پھر ہمارے ایک جوائنٹ فیملی ہے ساتھ بڑے ہیں تین چار بچے ہیں بہن بھی آئی ہوتی ہے تو وہ ہمارے گھر میں شور شرابہ رہتا تو وہ عادت ہو گئی ہے حسن جو ہے نا حسن کا یہ سین ہے کہ حسن کی ایک ہی بہن اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اور جو ڈیڈ ہیں وہ بھی کبھی کبھار گھر پہ نہیں ہوتے تو وہ اکیلے ہوتے ہیں ان کی زیادہ لوگ نہیں ہوتے گھر میں تو حسن کو جو ہے نا وہ سکون کی آدت ہے چل ہے اس کو جو ہے وہ بس محول میں جو ہے نا وہ سناٹا چاہیے تو وہ عمل جب اس کے ساتھ پلے کرتی ہے تو بلتی ہے حسن حسن اس کو یہ اتنی سینس ہے عمل کو اور میرل کے ساتھ میجو اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے تو عمل نے بالکل تنگ نہیں کیا کیونکہ اکثر جیلیسی ہو جاتی نا پس میں جب کم ڈیفرنس ہوتا ہے زیادہ جسے میں نے تو اپنی جو میری چھوٹی بہن تھی میں نے اس کو اٹھا کے جھوٹا مار دیا تھا وہ مجھ سے ساوہ سال چھوٹی تھی نہیں 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 عمل کو لگتا ہے کہ میں اس کی مممہ ہوں اللہ عزوز آئی مہم مممہ ہاں ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں کوئی نہیں پرابلم نہیں ہاں بھئی نیکس سوال انسٹاگا اوکی یہ پکچر ہے اور اس پہ ڈیویل بادشاہ نے پوچھا ہے آپ اور احسن آپ اور احسن اکثر ساتھ نظر آتے ہیں بہنوئیوں میں تو اکثر زیادہ جمتی نہیں ہے آپ دونوں میں اتنی دوستی کیسے ہیں اس کا کیا راز ہے بھئی اکثر یہ صحیح بات ہے بڑا اس نے بڑا ہم ذلف جوتے ہیں ہم ذلف متقل لگا لیتے ہیں ہم ذلف ہم ذلف اچھا اس میں دیکھیں ہوتے ہوں گے لیکن میرا ایک اپنا میرا نیچر بہت فرینڈلی ہے اور میرے تقریباً جو ہے جس سے میں ایک دفع بھی دو دفع بھی ملتا ہوں تو وہ میرا پکا دوست بن کے نکلتا ہے میرا نیچر بہت فرینڈلی ہے اور احسن کو میں منال کی شادی سے پہلے کا جانتا ہوں اچھا اچھا احسن کے ساتھ میں نے کمیشل بھی کیا تھا احسن پہلے ایکٹنگ کرتا تھا اس کے ساتھ میں نے کمیشل بھی کیا تھا تو میری بہت پہلے سے وہ واقفیت ہے اور پوزیٹیف سول ہے کوئی نیگٹیف بات نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا تو ایک پوزیٹیف انرڈی ہوتی ہے تو دوستی ہو جاتی ہے تو اب ہماری بہت اچھی دوستی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سو وہی والی آپ لوگ اکثر آؤٹنگ بھی ساتھ جاتے وہ بڑا اچھا لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ ساتھ گئے ہوئے ہیں اور اکثر لوگ شادی ہوتی بہنوں کی تو وہ کٹ جاتے ہیں ایک طرح سے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے یہاں آپ لوگ کافی ایک ساتھ اکھٹے نظر آتے ہیں میرے ساتھ ہر انسان کی دوستی ہو سکتی ہے بنیزبت برشرت یہ کہ وہ انسان نیگٹیف نہ ہو اور دل میں بغز نہ رکھتا ہو باقی یہ کہ میرے ساتھ ہر انسان کی دوستی ہو سکتی ہے پہچان لیتے ہو اتنی پہچان ہے کہ یہ شخص نیگٹیف ہے میں آپ کو بتاؤں یہ تجربے کے ساتھ ساتھ ہمارا کیونکہ جو کام ہے نا an actor is a best observer تو ہم observe کر لیتے ہیں مجھے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ red flags ہیں تو یہاں پہ نہیں جانے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں لیکن mostly میری دوستی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے اور تم helpful بھی ہو سارے celebrities کہتے ہیں کہ تم helpful ہو بڑا سب کو مشفرے دیتے ہو اور چیزیں یہ میری services وہ سب کے لیے available ہیں کسی کا کوئی بھی issue ہو جائے سب تمہارے پیچھے اچھی بات کرتے ہیں کسی کا کوئی بھی issue ہو جائے سب کو جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اگر میرے پاس ایک چیز ہے جو اگر for example اگر میں کسی کو جانتا ہوں اور میں کسی کی help کر سکتا ہوں تو I think یہ میری duty ہے کہ میں اپنی fraternity کے لوگوں کی help کروں بلکل کیونکہ جب آپ پہ برا وقت آیا ہوتا ہے نا تو آپ کو اس وقت آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار یہ برے وقت جو ہے اس میں کتنی مشکل ہو رہی ہے میرے کون کام آیا تھا کتنی مشکل ہوتی ہے برے وقت سے اور آپ کبھی بھولتے نہیں ہے کہ اس برے وقت میں میرا یہ بندہ کام آیا تھا آپ کی زندگی پھر کی دوستی پکی ہو جاتا میں نے یہ چیز اپنے سینئر سے سیکھی ہے میں اس میں بہت credit دیتا ہوں بہروز انکل کو بہروز حضواری بہروز انکل کا بھی میں نے جب میں شروع شروع میں میں کام کر رہا تو میں بہروز انکل کو دیکھتا تھا کہ کس طرح وہ دوسروں کے issues میں help کر رہے ہوتے تھے اور میں نے سیکھا تھا یہ ان سے کہ یار ایک دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک authority دی کہ میں کسی کی اپنے توسط سے help کر سکتا ہوں تو میں لازمی کروں گا کہ میں دیکھتا تھا جب میرے گھر میں بلاسٹ ہوا تھا اور ہمیں ضرورت تھی ایک بیڈ کی ایک برن سینٹر کے اندر اور وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہو رہا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میرے گھر پورا توٹا ہوا تھا میری جو وائف تھی ایمن وہ اس پر ہسپیٹل میں تھی بات عمل جو تھی اپنے ننہ ہاؤس تھی میرل جو تھی وہ آنے والی تھی تو میں اتنا پریشان تھا اس ٹائم پہ ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن بہت ساری جگہ پہ تم پسے بیٹے occupied تھا پریشان is a wrong word میں اس کو بیکلتا ہوں کہ پریشانی اللہ تعالی جب آپ کو کوئی چیز حضرت دیتا ہے تو اس کے لئے دماغ کو بھی تیار کرتا ہے اسے لڑنے کے لئے دماغ میرا تیار تھا لیکن میں بہت چیزوں میں فسا ہوا تھا occupied تھا بہت ساری چیزیں دماغ میں چلنی تھی تو جب وہ جو ہماری domestic helper تھی اس کے لئے bed available نہیں ہو پا رہا تھا تو جب میں اس hospital میں گیا خود ساری چیزیں چھوڑ کے تو میں وہاں پہ کسی سے بات کرنے کے لئے ابھی میں enter ہی ہوا ہوں تو میں نے دیکھا بہر از انکل کی تصویر لگی ہوئے سامنے میں نے بولا کام ہو گیا کیونکہ جس کی تصویر لگی ہوئی ہے نا وہ یہ مجھے پتا یہ کام کروا دیں گے میرا میں نے وہی سے اتفاق سے ابھی میں بات ہی کر رہا تھا کہ بہر از انکل کال آگئی میرے پاس کہ بیٹا تمہارا گھر میں بلاسٹ ہوا ہے تو وہ مجھے یہ بات پتا چلی سب ٹھیک تھاک ہیں خیاریت سے ہیں میرا جی جی الحمدللہ کہہ رہے ہیں کوئی کام ہو تو بتانا میرا بھئی کام ہے آپ کوئی فون کرنے والا تھا در از انکل تم نے ان سے پک کی یہ چیز ہم سیکھتے ہیں آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے آپ کی help کوئی اور کرتا اور آپ کسی اور کی help کرتے ہیں یہ ایک chain بن جاتی ہے بلکل next سوال یہ picture ہے کیا حمزہ ارفان کی طرف سے بہن بھائی اگر آپس میں نہ لڑیں تو مزہ نہیں آتا آپ کا اپنا بھائی سے کس بات پر argument ہوتا ہے یہ آپ کے بھائی ہے جی میرا چھوٹا بھائی ہاں بھائی دو بھائی ہے پنگا ہوتا ہے کیا نہیں کیوں نہیں ہوتا argument میں آپ کو بتاتا ہوں argument کی جو ہے نا وہ ہر جیتے ہیں نا ایک فساد کی کوئی جڑ ہوتی ہے ہر argument کی یا لڑائی کی یا ڈیبیٹ کی وہ ایک ایک root ہوتی ہے reason کیا ہوتا ہے اس کا تو الحمدللہ ہم نے شروع سے ہی جو ہے وہ میرے فادر نے بہت systematically جو ہے نا وہ roots ختم کی ہوئی ہیں تاکہ ہماری یونٹی جو ہے وہ برقرار رہے جیسے جیسے فور ایکزمپل اب جو ہمارا فیملی بزنس ہے جو ہماری فیکٹری ہے وہ سارا جو نظام ہے کس چیز کی فیکٹری ہماری LCD جیسے کی آپ کی LCD لگی ہوئی یہ اس طرح کی LCD ہم مینفیکچر کرتے ہیں جی ایس کے نام سے جی ایس جی ایس جی ایس جی ایس جی ایس کے نام سے ہمارا اس کے ہمارا کام ہے ہم یہ LCD لگی مینفیکچرز کرتے ہیں تم ٹائم مل جاتے ہیں کہ تم ایکٹنگ کرتے ہیں میں نہیں کرتا تم نہیں کرتے ہیں میرا اس کے اندر دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب وہ میرے گھر کا ہمارا فیملی بزنس ہے وہ ساری مینجمنٹ جو ہے اس کی فیکٹری کی کہا سے آیا کنٹینر یہ بڑی بھائی بہت بڑی سائنس ہے وہ سب کچھ میرا چھوٹا بھائی سمجھلتا ہے اچھا جی وہ ساری چھوٹے بھائی کے اندر میں وہ سب چیز میں وہ دیکھتا ہے اببو جو ہیں وہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں جس کو ڈسپلی سینٹر اببو وہ چیز سمجھلتے ہیں وہاں پہ سمجھلتے ہیں اور میں اپنا کام کرتا ہوں آفیسز میرے ہر جگہ ہیں اگر میں جا کے بیٹھنا جاؤں تو صبح جا کے میں وہاں پہ آرام سے بیٹھ سکتا ہوں لیکن میں کیوں نہیں involved ہوتا جانبوچھ کے کیونکہ الحمدلللہ میرا اپنا کام ماشاءاللہ مجھے اپنے کام سے ٹائم نہیں ملتا تو میں اس کے کام میں کہہ جاؤں اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ سنبھال رہو تھا نا management اس کو کرنے دو اگر آپ بھی involved ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا clash ہوگا argument ہوگا لڑائی ہوگی یہ ہوگا تو ہم نے systematically سب کا کام سب رہتے ساتھ یہ بھی بتانے لگا ہمارا جو گھر ہے اس کے اندر ہم نے کچن جو ہے وہ سب کے سپریٹ اچھا ہم ایک ہی گھر میں ہمیں جوائن فیملی ہے نیچے کا جو پوشن ہے وہ میرے انڈر ہے ہمارے انڈر ہے مطلب ایمن کی سرپرستی میں اس سے اوپر جو ایک فلور ہے وہ میری بھابی کی سرپرستی میں اس کا کچن اور اس سے اوپر جو ایک فلور ہے جہاں سے فساد شروع ہوتا ہے وہ وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ بنانا تھا تم نے یہ نہیں بنایا فلانا میرے جو اس نے یہ صفائی کرے گی ابھی پہلے وہ جو چھوٹی چھوٹی گھر کی ایشوز ہوتے ہیں اس کو جھڑی قدم کر دیا سب کا سسٹم الگ الگ ہے سب کے صفائی کے لئے لوگ جو آتے ہیں وہ الگ ہیں سب کا سسٹم الگ ہے رہے ہم ساتھ رہے سبردست بھائی اس کا مذہب تمہارے ابو بڑے سینسیبل اور ڈسسپلین والے انسان ہے جو سر پرست ہوتے وہ ہی ماں ہو یا باپ ہو وہ ہی چینلائز کرتے ہیں چیزوں کو ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں میں نے یہ باتیں منیب سے کبھی نہیں کی کتنے سال ہو گئے وہ بھاگتے دوڑتے لیکن اب اتنا مزہ آ رہے ہیں تمہارے یہ سب باتیں سننے میں اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے میں بھی تو کبھی ساس بنوں گی سیکھ لوں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دیکھتے رہیے شان سہور ما شاہ اللہ سو ہمارے پاس اس وقت منیب بٹ موجود ہیں شان سہور کے اس پیر بھی اتنے انرجائز رہے ہیں کیا ویسے تم کھاتے پیتے ہو کہ تم ما شاہ اللہ رونک رہتی ہمیشہ جب بھی میرے شو پہ آیا کوئی میرے شو کی دل مومنٹ نہیں ہوتی کیا تمہاری نیچر ایسی ہے ہر وقت انرجائز رہتے ہو جی بلکل یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور ابھی اس کو تھوڑا کنٹور کرنا پڑے گا میری بگا بولتی ہے بھائی تو ابھی بھی میسیج کر رہی تھی جا کے یار زیادہ نہ بولتے نا تم بہت ہی بولتے ہو زیادہ کون بولتا ہے ایمن بولتی ہے گھر میں نہیں میں بولتا ہوں ایمن اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں بولتا ہوں میں اس کے چیزوں میں انٹرفیر نہیں کرتا جیسے فور ایسیمپل گھر کی جو منجمنٹ ہے جو جس نے کب کام پہ آنا ہے کیا کام کس کے ذمہ داری ہے اور گروسری سے لے کے کھانا ورانا ایچ اور ایوری دنگ جو منجمنٹ ہے ارے ماشاءاللہ ایمن کی اے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے تو یقین نہیں آپ کھائیں گے آپ بولیں گی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے میرے شو پہ آتے تھے اتنی اچھی ابھی ابھی کل جو ہم نے سہری کیے وہ تو سب پورے گھر میں سب نے جب کھایا سب نے اتنی تعریف کی کہ بیٹا یہ والے دال کس نے بنائی ایمن نے بنائی بہترین دال بنائی وہ ماش کی دال بنائی کیمہ کے ساتھ اتنی یمی اس کے علاوہ ایمن کڑھائی بناتی ہے مطلب آپ سوچیں کہ اید کے دن جو ہے وہ میری فرمائش ہوتی گیار ابن پریز تم نے جو ہے نا گوشت میل آکے دوں گا کڑھائی تم نے بنانی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا تو وہ میرے لئے سپیشلی بہت ٹیسٹ ہے تو اس کے امی طرف سے آیا ہوگا نا ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ریسپی تو سب کی ہی سیم ہوتی ہے لیکن جب وہ بنانے میں محبت شامل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بنا کے دیتی ہے تو بہت ہی مسے کا بناتی ہے واؤ زبردست زبردست بھئی ایمن میں تو بڑی امپریس ہو رہی ہوں کیونکہ اس وقت جب چھوٹی سی تھی ہے تب ان لوگوں کو کچن کی کام اتنے نہیں آتے تھے آہستہ آہستہ سیکھ گئے ہیں سر پہ پڑتی ہے تو انسان سیکھ لیتا ہے تو مانیج کر لیتی ہے بچوں کو سکول چھوڑنا پھر ایک بچی چھوٹی ہمارے گھر میں الحمدللہ ہر چیز کے لیے تم کس چیز میں ہاتھ بٹاتے ہو ایمن کا میں اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر میں نے کرنا ہے تو مجھے کرنے دو اچھا ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیونکہ مجھے خود بھی کوکنگ کا بہت شوق ہے اچھا ٹریز ہے مجھے کوکنگ کا ابھی چار پانچ روزے تک تو میں نے اس کو بولا کہ یار ایک سہری میں بناؤں گا ایک سہری میں وہ لیے بھی خدا کے واسے تم اتنا گند مچاتے ہو کچن کے اندر دو دن تک ہم صفائی کرتے رہتے تو منا بناؤں گا میں نے دیکھا تمہارا گھر بہت اچھا بنایا ہے جو جو تم لوگ ماشاءاللہ ولوگز وغیرہ بناتے ہو یا وہ بڑا ساف ستھرا بڑا ایک یہ ساری جو ہے وہ گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں یہ سارا جو ہے جو ایمن ہے یہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے سب چیزوں کا اور اس کو صفائی کا دیکھو نا کہتے ہیں کہ ایکٹرس صلیقہ شاد نہیں ہوتی تو ہمیں تو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے اتنی زیادہ کہ اتنا تو مجھے اتنا بولتی ہے یہ کیوں فلانی جگہ یہاں پہ کیوں رکھ دی فلانی جگہ اس کی وجہ سے میں نے اتنا چینج کی اپنے آپ کو پہلے اکیلے آپ جب میں روم سے نکلتا تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ پانچ چھے لوگ اپنی شادی کے لئے تیار ہو کے نکلیں لٹرلی توول ادھر ہے پینٹ ادھر ہے جوتے ادھر ہیں مطلب بالکل ہی جیسے ایک ہوتے ہیں بچلرز لائف اور اب جب میں نکلتا ہوں تو مجھے یہ بھی سختی سے کہا گیا ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے جو پرفیوم لگانا ہے وہ بھی آپ نے زبردست سو چینج آیا مونیب میں بہت چینج بچیوں کے بعد کیا چینج آیا مونیب میں بچیوں کے بعد بہت چینج بچیوں کے باپ بننے کے بعد I think بہت زیادہ چینج آتا ہے مجھ میں تو خیر بہت زیادہ چینج آیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ شادی بھی جب ہو گئی تھی اس کے بعد بھی میں نے ہفتے میں ایک دن اپنے دوستوں کے لئے رکھا ہوتا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا لیکن جب بچے ہوتے ہیں بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ سے کھیلنا شروع کرتے ہیں تو اب لٹرلی میرا دل ہوتا ہے کہ یار اگر جب میں ایک ہفتے میں ایک دن جاتا تھا تو میں ایک مہینے میں ایک دن جاتا ہوں تو اب میرا پتہ نہیں وہ اندر سے فیل آتی ہے کہ یار دوستوں سے بھی مل لوں گا لیکن بچے گھر پر انتظار کر رہے ہیں بچوں سے مل لو بچے سو جائیں گے تو ماشاءاللہ عمل کو جو تم لوگ آؤٹنگ پہ لے جاتے ہو زو یا اس طرح کی جگہوں پہ پکنک پہ میں نے کافی لاغز دیکھ رہے ہوتے ہیں تم لوگ کے مزے کے ہوتے ہیں میں لے کے جاتا ہوں اپنے بچوں کو میں اپنے بچوں کو بھرپور ٹائم دیتا ہوں کیونکہ جیسے فور ایزیمپل اگر میں شوٹ کر رہا ہوں تو کبھی کبھی جو ایسا بھی ہوتا ہے ندر جی کہ پورا پورا ایک ہفتہ ہو جاتا ہے کہ میں بچوں سے نہیں مل پاتا کیوں نہیں مل پاتا کیونکہ جب انہوں نے صبح جانا ہے اپنے سکول اس ٹائم پہ بابا سو رہے ہیں میں نے اٹھنا ہے صبح ساڑھے نو دس بجے انہوں نے سکول ہونے ہیں جب میں نے رات میں آنا ہے جم کر کے گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر سنڈے رکھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی اگر سنڈے بھی نہیں ملتا تو یہ میرا ایک زندگی کا اصول ہے کہ اپنے بچوں کو میں نے ٹریولنگ بھرپور کرانی ہے کیونکہ ٹریولنگ سے جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا آپ سکول کالیج سے نہیں سیکھتے ٹریولنگ آپ کو بہت سکھاتے ہیں ٹریولنگ کا شوق منیب کو ہے کی ایمن دونوں کو دونوں کو ہے سو پھر بچوں میں آٹوماتکلی آ اور تم لوگ ڈرتے نہیں ہو ٹریولنگ سے تم بچوں کو ساتھ لے جاتے بلکل مجھے ذرا ایک نومیکل ٹریولنگ کا شوق اس کو بزنس کلاس ٹریولنگ کا شوق دو دو گھنٹے کی فلائٹ کیلئے بھی بزنس کلاس آ رہے بھائی دو گھنٹے کی فلائٹ میں نہیں پتہ چلے گا کر لیتے ہیں ایرلائن سے تو آپ نے پہنچنا ہے وہاں تک نہیں نہیں فلانی ایرلائن سے ٹریول اسی سے کرنا ہے اس سے نہیں کرنا اوکے کوئی بات نہیں کر لے دیں آہستہ آہستہ بھی چھوٹی ہے تھوڑی سے بچار ہوگی جب میری ایچ تک پہنچے گی تو کہے گی کوئی بات نہیں پیسے بچاؤ پیسے بچاؤ اور گھومو زیادہ پیسے جو ادھر ٹکٹ میں دینے اس سے بہتر ہے کہ ہوتیل اپگریٹ کر لو یا گھنے پہ لگا لو چلے میں آپ کو اپنے کچن میں لے کے چلتی آپ اپنے کچن میں تو گئے ہیں ہمارا بھی کچن جو ہے آئیے آئیے سلام لیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آجائے اس طرف آجائے کچن کے اس پار آپ کے لیے ہماری جو شیف نورین ہے انہوں نے کھانا تیار کیا ہے آپ کے لیے خاص طور پر یہ سیری آپ ہمارے پاس سے کر کے جائیں نورین بتائیے اپنے کھانے کی ڈیفینیشن میں بتاتی میں نے آج بنایا ہے ایک تو ڈرنک بنایا ہے میں نے واتر میلن کولر ٹھیک ہے ایک بنایا ہے میں نے فروٹ رائتا اور ایک پالک پانیر پیٹا بیٹ کے ساتھ اپنے اس کو سرف کریں گے پالک پانیر کی ریسیپی آپ نے بتا دی تھی یہ ڈیفرنٹ ہے فروٹ رائتا ہم اپسر جو ہے فروٹ چاٹ بناتے یا کریم کے ساتھ پہلی جو شروع کی سہری ہوتی تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم چکن کی طرف زیادہ نہ جائیں اچھا ویجیٹیبلز اور گوشت کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نومل روٹین میں روزے نہیں رکھ رہے ہوتے تو آپ کو عادت ہوتی ہے پانی پیننے کی اور جب آپ چکن کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو پیاس لگتی ہے اچھا اچھا سو تم لوگ شروع شروع کے دنوں میں زیادہ سبزیاں سبزی تو ہمارے گھر میں اتنا مشکل ہے سبزی ہمارے گھر میں بنتی ہے گوشت میں بنتی ہے سبزی سبزی کے ساتھ گوشت بنتا ہے پالا گوشت پیزی گوشت کھو رہے ہیں اچھا میں تو خاص طور کر مطلب تو میں پیاس چکن سے لگتی ہے گوشت سے نہیں لگتی چھوٹا گوشت کھا لیتے ہیں کبھی چکن بھی کھائے لیتے ہیں لیکن زیادہ در جو ہے وہ مٹن نور بیپ سالن ہوتا ہے سہری میں انڈش انڈے پراتے ہیں پہلے دن میں آپ کو بتاؤں پہلے جو سہری تھی تو اس کے اندر ہم نے بھی مطلب تین کچھن ہے نا تو ایمن نے بھی مطلب کڑائی بنا لی میری بھابی نے بھی مطلب کڑائی بنا لی اور امی نے بھی مطلب کڑائی تو تم لوگ انڈش کرتے ہو کیا وہ پہلی سہری دیا تو وہ اتنی کوڈنیشن نہیں کی آپ نے سب اپنا بنا کے اوپر لیا ہے کہ بھئی ہم نے بیٹھ کے ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ امی ابو کے ساتھ کھاتے ہیں اچھا اچھا آپ نے بنا کے لی آتے ہیں اپر لیا ہے سہری جوتی ہماری سب کی ساتھ ہوتی ہے تو تینوں ہی جگہ مطلب وہ تھا تینوں نے یہ بنایا بنایا تھا اتنا گوشت کھا لیا لیکن کڑھائیاں تو ڈیفرنٹ ہوں گی نا کڑھائیاں لیکن وہ اس سب تھا سب تھا پھر کیمہ بنا لی ایک دن تینوں نے کیمہ بنا لی اب کل پھر میں نے بھولا بھائی پہلے بھوچ لو آپ کیا بنا رہے ہو آپ کیا پھر ورائیٹی تو سب سے ہی ایک جیسے تھا ماسٹر شیف لگنا تھا افتاری میں کیا ہوتے ہیں افتاری میں میرا ہی جو افتاری ہے اس میں اسی طرح کا ایک گرینولا ساتھ یوگرٹ فروٹ افتاری میں ڈائیٹ ہے افتاری میں ڈائیٹ کرنی بڑھتی کیونکہ اس کے فورا میں جم جاتا ہوں اس پر جیسے میں جیسے میں جیسے کھا نہیں سکتا میں تھوڑا سا کھاتا ہوں نماز پڑتا ہوں فورا جیسے جیسے اب جیسے اب یہاں سے جب ہم فارک ہوں گے اب میرے یہ کھانے کا ٹائم ہے اب یہ جو ٹائم ہو گیا یہ میرے کھانے کا ٹائم ہو گیا تو تم سہری پھر کر پاؤ گے پیٹ میں جگہ رہے گی جیسے ابھی کھاؤ گے تو تھوڑا کھائیں گے ہاں ہم نے صحیح وقت پہ اس وقت بھوک لگتی ہے روزہ کھول کے ایک دم نہیں لگتی اچھا آپ دیکھیں افتار میں نہیں کھایا جاتا نہیں اور کیا نہیں بھوک لگتی آپ تھوڑا سا کھائیں گے آپ کا پیٹ پھر جائے گا کھانا جو صحیح کھایا جاتا ہے وہ سہری کے ٹائم پی کھایا یہ والی بات جتنے جو افتار کے جو بفے لگے ہوئے ہوتے ہیں مہت اس میں جاتا ہی نہیں ہے میں جاتا ہوں تیسے خرچ ہو جاتے ہیں بلکہ سہری میں جاؤ بھائی سہری پہ مزہ آتا ہے افتاری گھر میں مزہ آتا ہے افتاری میں آپ نے فورا افتاری کرنی ہے تھوڑی سے آپ نے کھانا ہے پھر آپ نے نماز پہ جالے جانا ہے جب تک آپ نماز سے آتے ہیں تو بھوکی ختم ہو جاتے ہیں بھوکی ختم ہو جاتے ہیں تم لوگوں کے گھر میں سکتا ہوں پکوڑے شکوڑے نہیں تیار ہوتے ہیں سب بنتا ہے پوری پوری افتار پکوڑے بنتا ہے سموسے بنتے ہیں رول بنتے ہیں فروڈ چارٹ بنتی ہے دھائی بڑے بنتے ہیں علو چھولے بنتے ہیں کٹلٹ بنتے ہیں اور اب بھی تو چار قسم کے گھوڑی کا پکوڑے بنایا ہے امی نے پہلے دن میں نے کہا یہ کون سے پکوڑے ہیں بھائی گھوڑی کے پکوڑے یہ کون سے پکوڑے ہیں یہ کس نے بتایا تھا علی حیدر علی حیدر آئیتے ہیں اپنی امی کے ساتھ انہوں نے کہا میری امی کے گھوڑی کے پکوڑے پکوڑے یار پالک کے پکوڑے ایک دفع تو گوشت کے پکوڑے بھی بنا دی دے چکن کے پکوڑے بنا دے نہیں گوشت کے بیف کے گوشت کے پکوڑے کھائیں اچھا نا ویریشن ہوتی ہے ارے یار زبردست زبردست ایت کا کیا پلان ہوئے تم لوگوں کا مطلب وہ کس طرح سے celebration ہوتی کیونکہ ہوتا ہے نا اب سب کا اپنا اپنا مہکہ ہے تو ایت پر کس طرح تم لوگ gather ہوتے ہیں ایت پر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھ کے گھر پہ آتے ہیں گھر پہ آکے اگر کسی کو بھوک لگی ہوتی تو ہمارا جو ایت کا پہلا میل ہوتا ہے وہ تقریباً بارہ ایک بجے ہوتا ہے جب سب سو کے ہوتے ہیں کیونکہ آتے ہیں آتے کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں نین پوری کرتے ہیں پہلے پوری چاند رات جاگے ہوتے ہیں چاند رات میں نین نہیں آتی پتہ نہیں کیا ہے اسی کو بھی نہیں آتی چاند رات میں ایکسائٹمنٹ ہوتی نا ایت کی اب وہ نماز ہوتی سوپہ سوپہ ساڑھ سے ساڑھ بجے وہ پوری رات جاگے ہوتے ہیں پچھلے سال تو میں نے پوری رات جاگ کے آرہے نے سیسی شکل آرہی منیب بہت پچھلے سال تو میں نے پوری رات جاگ کے سوپہ نماز پڑھ کے ساڑھے آٹھ بجے سو جا ہوں اور دوپیر میں پھر دوپیر میں تو پھر تمہیں اپنے سوسرال کب جانا ہوتا ہے سوسرال ہم پہلا جو ہمارا گھر ہوتا ہے وہ چھوٹی بہنگا کر ہوتا ہے وہاں سے پھر سوسرال چلے جاتے ہیں وہاں پہ لنچ کرتے ہیں اور پھر آگے دوستوں پورا روٹین بناب ہے کیا منیب فیوچر کانشیس ہے فیوچر کو لے کے بچوں کی ایڈوکیشن کو لے کے اپنی پلاننگز کو لے کے کانشیس ہے یا کہتے ہیں جو آنے والا وقت جو ہوگا دیکھا جائے میں آپ کو بتا ہوں آپ کانشیس ہو بھی جائیں تو ابھی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ آپ جتنی بھی پلاننگ کر لیں لیکن جو اللہ تعالی کی پلاننگ ہوتی ہے ہونا وہی ہوتا ہے تو بیٹر ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف صرف تیاری کریں لیکن آپ جو اختیارات ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں آپ کو پتا ہے جو ہونا ہے وہی ہونا ہے تو اتنا زیادہ جو بہت زیادہ overthink کر لے گا یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا اس میں صرف آپ اپنے مائنڈ کو سٹریس آؤٹ کر رہے ہو اور ہونا تو وہی ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈ ہے لیکن یہ ایفرٹ کرتے ہیں گھر میں امی ڈرامے دیکھتی ہیں تمہارے امی بہن بہن بہت شوق سے دیکھتی ہیں ابھی جو میرا ڈراما چل رہا ہے شدد تو وہ تو بہت شدد سے دیکھ رہی ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں امی بھی دیکھتی ہیں اچھا کوئی اچھا ڈراما اگر چل رہا ہو تو پھر وہ بالکل ہی مطلب ہمارے گھر میں فالوہ رہا ہوتا ہے ابھی جو شددہ تھا یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے اچھا ابھی اس کا ایت ٹو ٹین اپیسوڈ ہوئے تو اب گھر والے سمجھ آگیا ان کو دراما ان کو پسند آگیا اب وہ شروع ہو گئے اببو سے کیسا ریلیشنشپ ہے اببو سے بہت فرینڈی ریلیشنشپ ہے اور ہوتا ہے کچھ اببو سخت ہوتے ہیں اببو میرے سخت تھے ایک سرٹن اچھ جب تک ہم چھوٹے تھے اور وہ سختی کی بھی وجہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے جب ہم خود باپ بنے کہ وہ سختی آپ کو بچوں پر کرنی پڑتی ہے آج کل میں دیکھتا ہوں اب جیسے میں بھی ابن کو بھی دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی پہ اگر بچی کو چھوٹ لگی تو وہ فوراں چلے جاتی ایسے نہیں پلے بڑے گا مجھے اگر کوئی چھوٹ لگتی تھی تو بولتا تھے صحیح ہے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اٹھو ہے رہ دو کیا ان فیکٹ ابھی کبار تو ایک دفعہ میرے یہاں پہ کٹ لگا تھا پتہ نہیں کیا کوچھ چیز لگی تھی میرے خون نکل لگا تھا وہ خون کو دیکھ کے بھی یہ نہیں کہا ارے خون نکل لگا تھا خیئرہ کچھ نہیں چھوٹا موٹا لگتا رکھتا جاؤ صاف کر کے لڑکوں کی پرورش الگ طریقے سے ہوتی ہے لڑکوں کی پرورش تھوڑی ماں وہ سنسٹیو ہوتی ہیں لڑکوں کے کٹ لگ گیا تو فیس پہ مطلب بہت ساری سوچے ہوتی ہیں لڑکوں کو رفٹف ہی پالنا چاہیے تو ہم ایسے پلے ہوئیں اس کی وجہ سے سختیاں بھی بہت مطلب یہ کہ احسن سے اس دن پہلے پہ میں نے پتنی کہیں پہ بتایا تھا کہ میں ایک دفعہ ڈسکرس کر رہا تھا کہ تمہیں کتنی دفعہ جو اینا گھر پہ مار پڑی اس نے مولا یار مجھے دو دفعہ شاید تو میں نے اس کو بتایا کہ میں ہفتے میں کم سے کم دو تین دفعہ ہفتے میں دو تین دفعہ مطلب کوئی ایسا گزرتا ہی رہی تھا جس میں کم سے کم میں دو دفعہ اور خطر یہ والا نہیں ہلکا والا جو آج کل مار دینا تمہیں سے رہو یہ نہیں رکھ کے چھو صحیح صحیح مطلب پر شرارتی تھے بہت شرارتی بہت تھے سکول کالیج میں خوب حرکتے کی ہیں جب پٹنے والا بہت زیادہ اتنی زیادہ کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں جب میرا کالیج تھا تو کالیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ ڈیئر کے پیپر کلیئر کریں گے پیڈیمز تو آپ کو ایڈمیٹ کارڈ ملتا ہے جی بورڈ کے لیے تو شروع کے پہلے پیپر میں گئے پتہ نہیں ہم نے اتنا وہ کر دیا دھمال کر دیا کالیج کے اندر کے انہوں نے پھر مجھے بولا کہ یہ پکڑیں آپ اپنے پیپر اور بیٹا ایڈمیٹ کارڈ لینے آ دیا کالیج مت آنا کیوں وہ اتنا پتہ نہیں دوست میں نے سرائے کہ میں ٹائٹل ملا تھا جی ہاں تو چھٹی کے بعد ہاں یہ میرا ٹائٹل تھا اچھا گھر والے مجھے منا کرتے تھے کہ بیٹا ان للکوں کے ساتھ نہیں گھو ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس گروپ کا لیڈری میں ہوں یہ ٹائٹل جو ہے یہ آپ کو ساری زندگی ہی آد رہتے ہیں میرا ٹائٹل تھا چھٹی کے باہر میں مجھے ٹائٹل ہے جس کا دیا ہے تو بھی مل مجھے ملا تھا خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے میں آج تک نہیں بھولی میرے بہت بہت زلائی جگڑ ہوتے تھے بہت زلائی مطلب آپ پھڑے باز پورے کالج میں دو لڑکوں کے پاس گاڑی تھی ایک میں تھا اور ایک میرا دوست تھا علمشہ اس کے پاس گاڑی تھی ہم دو کے پاس اور بس ہمارا یہی کام تھا لڑو کھانا کھانا چاہتے تو کھاؤ میں باتیں کریوں تم سے تمہیں کھانے ہی نہیں دے رہی ہیں پلیٹ میں ڈال مہتے ہیں ڈائریک میں نے دیکھا ہے نورمالی تم نورمالی نظر آتے ہو کرنٹ افیس کا بھی تمہیں شوق اور نولیج بھی ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی لگے تمہیں یہ آپ نے پر آئی ہے جی نہیں رہی جی میں ہی دے اچھا وہی میں نے سوچ یہ نان کے تندور گاں لگایا یہ تو پورا پورا بسم اللہ الرحمن جی جی بولیں تو کبھی ہم دیکھیں گے کہ کوئی پارٹی جوائن کریں گے منیب اور پلٹکس میں آنے کا کچھ رکھتے ہو ارادہ میری اپنی پارٹی افتار پارٹی یعنی اصل میں آنا چاہیے ہر انسان کو جب معاشرے میں ظلم ہو تو ہر انسان کو سیاست میں آنا چاہیے لیکن جیسے اب ہم دیکھ رہے ایک ڈیر سال میں جو ہوا ہے پاکستان میں تو شریف لوگ وہ در گئے کیونکہ سیاست اب اتنی زیادہ خطرناک اور اتنی ایکسٹریم پہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جو شریف آدمی ہے پڑھا لیکھا آدمی وہ درتا ہے کہ یار یہ تو اور ٹھول بھی ہوتا ہے یہ تو گھر میں گھو جاتے ہیں کوئی پرابلم ہو یہ تو ہر بندہ شریف آدمی ڈر گئے بہت زیادہ ڈر گئے ہیں لوگ تو اب لوگ اس طرح اگر پہلے دس میں سے کوئی تین چار لوگ آتے تو شاید ایک دو آئیں سیاست میں تو ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ان کو چاہیے کہ سیاست کو آسان بنائیں لوگوں کے لئے تاکہ یود جو ہے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں وہ آئیں ہیں جو اب doctors ہیں engineers ہیں وہ اس کو ترجیح دیں کہ سیاست کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے اب آپ دیکھیں اگر ہیلتھ منسٹر ایک دوکٹر ہوگا یاسے پنجاب کی تھی تو کتنی آپ کو یہ ایک اچھی چیز ہے آپ کو کتنا بینیفیٹ ہوگا لوگوں کو کہ جو health ministry چلا رہی ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اسی طرح جو IT ministry چلا رہے ہوں اگر انہوں نے technology کے اندر یہاں software engineering کیوی ہو تو کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کو کہ انہوں کو پتا ہوگا کیا میں نے آکے کام کیا کرے سسٹم بہت کابو میں آ جائے گا اورگنائز ہو جائے گی ہر چیز اب ان بندے نے پڑھا بی کام یا بی اے آپ نے اس کو لگا دیا ہے for example health minister یا for example کوئی دوسرہ minister اس نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے اس کا تجربہ ہی نہیں ہے سیاست کا تجربہ is different اور ایک expertise ہونا ایک certain department وہ different چیز ہے تو دیکھتے ہیں مجھے تو شاید culture ministry ملے اگر میں کیا کر رہا ہوں آپ کو لے کے شو کر دوں پاکستان کے سخامت کو ہم دنیا میں ملائیں گے بہت اچھی بنائی ہے بہت بہت مزے کی ہے اور اس میں ہر چیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ الگ الگ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی ٹیسٹ آرہا ہے اس میں بٹر بھی آپ نے چیز کا بھی ٹیسٹ ہے پالک کا اپنا بھی ٹیسٹ ہے تھوڑی سی تیکھا بھی ہے تھوڑا سا دیسی سٹائل ہے دیسی مزیگ ہے بہت اچھا تینکیو سو مچ بہت اچھا لگا منیپ سے مل کر بات کر کے ہمیشہ ہی بہت اچھی وائبز آتی ہے از ہوس میرے فیوریت گیسٹ ہے منیپ کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے جب منیپ شو پہ ہے مجھے اور کسی کی ضرورت ہی نہیں بولتے بہر آگ نہیں اچھا بولتے ایک تو بولنا ہوتا ہے اور ایک اچھا بولنا ہوتا ہے آج بھی تم نے جو جو ساری باتیں کی وہ سیریسی میں یہ کہوں گی کہ تم نے بہت ساری باتوں سے لوگوں کو کچھ سکھایا ہے چاہے وہ فیملی بانڈنگ ہو چاہے وہ ہزبنڈ مٹیریل ہو چاہے وہ اپنی پروفیشنل ہی اپنی سٹرگل ہو تمہاری ساری باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے آج مجھے بھی اور بہت یانگسٹرز کو بہت پیار کرنا بچوں کو مہی طرف سے ایمن کو سلام دینا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ